موسیقی جو انکشافات ہیں وہ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں آج زل انتظامے کی جانب سے وہ گھرانے جن کو ان اشتیال انگیز افراد کی جانب سے جلا دیا گیا تھا وہاں پر امدادی چیک تقسیم کیے گئے تو امدادی چیک کی تقسیم کے دوران ہی کچھ افراد جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے اور ان کی جانب سے انٹوں ڈنٹوں سوٹوں کا جو ہے وہ ازادانہ استعمال بھی کیا گیا اور تقریباً ذرائع کے مطابق آٹھ افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں جنہیں جو ہیں وہ مقامی ہس اسپطال میں منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے جو آج انکشافات سامنے آئے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک گھر کو جب امدادی چیک فراہم کیا گیا تو اس میں جو ایک قرائے دار تھا جس کا نام شہزاد ہے اس نے وہ چیک رسیب کیا اور اپنے مالک مکان کو وہ امدادی جو رقم تھی وہ نہ دی جس پر جو ہے وہ جعوید نامی جو شخص تھا جس نے اس کو اپنا گھر قرائے پر دے رکھا تھا تو ان کی جانب سے جو ہے وہ اس تمام واقعے کی کلی کھول دی گئی اور باتوں ہی باتوں میں جو وہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ تشدد بھی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کی بھی کلی کھولی کہ ان کی جانب سے خود اس گھر کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی تھی تاکہ حکومت کی جانب سے کوئی امدادی رقم وصول کی جا سکے تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف ایک گھر بلکہ بہت سارے ایسے گھرانے ہو سکتے ہیں جن کی جانب سے خود جو ہے وہ اپنے گھروں کو آگ لگائی گئی اور اس کے بعد جو وہ اب حکومت سے یہ اپیل کی جاری ہے کہ وہ ان کو امدادی رقم دیں تو اس حوالے سے اب جلے انتظامیہ سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو ہے وہ تمام تر اب ان گھروں کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا اب واقعی وہاں پر جو اشتیال انگیز جو افراد موجود تھے ان کی جانب سے ان کے گھروں کو آگ لگائے گی یا اب واقعی جس طرح سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ خود ہی اپنے گھر کو آگ لگا کر دو افراد اس طرح سے آپس میں امدادی چیک کی رقم کے لئے لڑ رہے ہیں تو اس طرح کے مزید بھی کوئی واقعات نہ ہو تو اس حوالے اس کے بغور جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد امدادی رقم دی جائے گی